گوڑوں کا نام آتا ہی گوڑ سواری کرنے والے یا گوڑ کی ریسیں دیکھنے والے یا اس کو شوگیاں رکھنے والے پوری طور پر بلد کے کار ادھر ہی لگ جائے یہ ایک سواتی ایسی ہے اس کا نام لیتے دل ہوش ہو جائے گوڑوں کی مختلف طرح کی اقسام ہیں اور مختلف طرح کی جو ورلڈ کے حتے ہیں وہاں اس کی مختلف اقسام ہیں انڈینز کو دیکھیں آپ یورپینز کو دیکھیں افریکن یا امریکن کو دیکھیں کہ ہاں گوڑ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ بڑا نیاب گوڑ اس کے علاوہ یہ سامنے آپ اکثر ایڈیا پاکستان کے جو انتقام پاٹک ہیں اس طرح کی جو گوڑے ہیں یہ گوڑ ریس کے اندر یوز ہوتے ہیں اکثر یہ دیکھیں اس کی ٹانکیں ہیں کتنی کتنی بڑی ہے نظر آ رہا ہے یہ ریس کے اندر یوز ہونے والے یہ جو آپ کے سامنے یہ ایک ایسی قسم کے اندر ہے جو ہم یہ بیٹھ کل رکھی ہوگی ہیں اور بین کے ایک اندر ہے اس اقسام کے جو گوڑے ہیں یہ جو اور بین دوسرے مہرکنوں تر ہی پائے جاتے ہیں عرب کے اندر مجیوز ہیں علاوہ انڈیا پاکستان کی اس کو اکثر آپ دیکھیں گے لوگوں نے گروہ کے اندر بین دوسرے مجیوز ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے یہ ریس سوالی سیکھ سام کے گوڑے ہیں اور یہ آپ کے سامنے یہ نظر آ رہے ہیں دیکھیں اس کا بچہ بڑا خوبصورت ہے یہ بہت عام سی نسل ہے یہ نجاب احسانی کے اس کی ادلاد یہ بہت زیادہ ہوتی ہے یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ بیل جی ہیں بڑے خوبصورت ہے اور سب سے جو بڑا خوبصورت ہے وہ بھی بیل جیت رہے ہیں